بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے یہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا میں موجود ہر چیز کو فنا ہونا ہے ہم میں سے ہر کسی نے ایک نہ ایک دن اس دار فانی سے کوچھ کر جانا ہے چنانچہ اللہ رب العزت نے سورة الرحمن میں ارشاد فرمایا ہر کوئی جو بھی زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے اور آپ کے رب ہی کی ذات باقی رہے گی اور جو صاحبِ عظمت و جلال اور صاحبِ ان عام و اکرام ہے یعنی دنیا آرزی اور ناپائے دار ہے جبکہ اس کے مقابلے میں آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے والا اور بڑا پائے دار ہے اسی لیے اس مختصر سی دنیوی زندگی کو دائمی سمجھنے والے کمال جہالت میں ہیں علامہ فرماتے ہیں ہر انسان خواب بڑے سے بڑا نیکو سالے ہی کیوں نہ ہو اس کے حقیقی دشمن تین ہیں پہلا وہ جو اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے یعنی نفس دوسرا وہ جو ہر وقت انسان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اور ساتھ رہتا ہے یعنی شیطان اور تیسرا وہ جو انسان کو ہر وقت گھیرے رکھتا ہے یعنی دنیا جو بھی ان تینوں پر قابو پا لے گا حقیقی فلاح صرف اسی کا مقدر ہوگی اور وہی روز قیامت جنت کا حق دار ٹھہرے گا دوستو دنیا میں برتنا ایک خاص مدت کے لیے ہے اس کے بعد عالم برزخ اور پھر عالم محشر کا زمانہ شروع ہو جائے گا جہاں ہر انسان اپنے آمال دنیا کے حساب و کتاب میں گرفتار ہو جائے گا خواہ وہ کسی بھی مذہب یا منصب کا مالک ہو بغیر حساب دیئے جان چھوٹنے والی نہیں ہے مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ قیامت کے روز جب کسی کو بھی بولنے کی جرت تک نہ ہوگی وہاں بھی تین طرح کے لوگوں کو بولنے کی اجازت دی جائے گی اور وہ نہ صرف بولنے گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور شکایت بھی درج کرائیں گے جن کو سنا جائے گا اور پھر ان کو موقع دیا جائے گا وہ تین طرح کے لوگ کون ہوں گے اس بارے میں تفسیر روح البیان میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تین طرح کے لوگ باری تعالیٰ سے شکایت ارض کریں گے ایک وہ جن لوگوں کو کسی بھی نبی کی نبوت کا زمانہ نہ ملا یعنی وہ لوگ جو اس قدر دور دراز کے علاقوں یعنی جنگلوں سہراؤ وغیرہ میں موقع تھے جن تک کسی نبی کی تعلیمات نہ پہنچ سکیں اور وہ ساری زندگی دینِ الٰہی سے دور رہے ارض کریں گے یا مولا ہم کو کسی نبی کی ہدایت نہیں پہنچی اور اگر ہمیں ہدایت ملتی تو ہم ضرور ایمان لے آتے دوسرے وہ بے اکل مجنو قسم کے لوگ جو کفار کی نکل کرتے رہے روز قیامت ارض کریں گے یا رب العالمین اگر ہم کو اکل و خرد ملتی تو ہم ضرور اتباع نبوت و ہدایت کرتے اور تیسرے وہ نابالک بچے جو کفار کے ہاں پیدا ہوئے اور سنِ بلوغت کو پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا گئے ارض کریں گے یا باری تعالیٰ اگر ہم بلوغت کی عمر پاتے تو ضرور انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے پھر یہ ارض کریں گے یا اللہ ہمیں جنت سے کیوں محروم رکھا گیا ہے ہمارا کیا قصور ہے جب یہ ارض کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عالم اعراف سے نکال کر حکم فرمائے گا اچھا اب تم میری اطاعت میں داخل ہو جاؤ تب ان میں سے اہل سعادت میدان اطاعت میں داخل ہو جائیں گے لیکن اہل شکاوت غفلت یا انکار سے رکے رہیں گے پھر ان لوگوں کو حکم ہوگا تم لوگ تو اب بھی میرے حکم کے منکر ہو رہے ہو اگر نبوت کا زمانہ پاتے یا ہوش و اکل بلوغت پاتے تو میرے انبیاء سے کب صحیح رویہ رکھتے اور ان کی اتباع کر کے ایمان لے آتے پھر حکم ہوگا ان میں سے اہل سعادت کو جنت میں اور اہل شکاوت کو واپس آراف میں بیج دیا جائے اسی زمن میں ایک اور روایت کے مطابق ہے کہ عالم اعراف میں نیک جنات اور تمام مرفوع القلم لوگ رکھے جائیں گے جیسے مجنون، بے اکل، اصحاب فطرت کفار اور کفار کے نابالک بچے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو روز محشر کی تلخیوں سے اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین